یہ جنگ قاسیہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو کہ سعید بن عبی وقاس کی جو ہے وہ ایک زبردست مہمتی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پچھلے تھوڑے سا واقعات دیکھ لیتے ہیں حضرت عزقم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں سعید بن عبی وقاس علیل ہو گئے حضرت عزقم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک سعید کی پہشانی پر رکھا ان کے چہرے سینے اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا دعا فرمائی اللہ حضرت سعید کو شفا دے اس کی حجرت کو کامل کر دے اللہ اس کے جسم اور قلب کو تن کو درست کر اس کی بیماری کو دور کر اس کی دعا قبول کرے جو حضرت سعید کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی تھندک اپنے قلیجے پر آج بھی محسوس کرتا ہوں بخاری شریف کی عزیزیں بخاری کی عزیزیں یاد رکھئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عجوک حجور کھلانے اور بنو سقیف کے طبیب حارث بن قلدہ کو دکھانے کی ہدایت بھی فرمائی حضرت سعید کو معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے کہ آدمی اس جگہ جہاں مارے جہاں سے حجرت کر چکا ہے اس لئے اس طرح آپ سے کہا یاد رواللہ کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے مکہ میں رہ جاؤں گا آپ نے تسلی دی تو پیچھے نہیں رہے گا عجب نہیں کہ تی عمر دراز ہو اور تجھ سے کئی لوگ مسلمانوں کو یعنی کہ مسلمانوں کو فائدہ ہو اور کچھ آدمیوں کافروں کو تم سے ضرر پہنچے گی بخاری کی حدید سعید بن ابی وقاس کی بہت زیادہ قدر و منزلت تھی حضرت عمر نے حضرت علی کو مدینے میں اپنا قائم مقام مقرر کر رکھا تھا اور جو ہے وہ عراق پہنچ گئے تھے فوج کو لے کے لیکن پھر حضرت علی کی مشورے پر نجل براغہ سے روایت ہے کہ حضرت علی نے مشورہ دیا کہ آپ خود جنگ میں سنل ہیں اور یوں جنگ قاسیہ کے اندر بھی یہ جو کمان ہے وہ سعید بن ابی وقاس کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے اور یوں جو ہے وہ یہ لیڈ کرتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ اس کو اسٹل کر کے آپ دیکھ لیے گا یہ خودبہ نمبر 144 ہے ناجل بلاغہ سے میں نے دیا اس کا اسٹل لے لیا ہے میں نے ایک ویڈیو سے اور اس کو میں نے یہاں پہ دے دیا آپ اس کو دیکھ لی جائے گا پڑھ لی جائے گا تو جو ہے وہ ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنے جو ہے وہ جنرل رستم کو جو ہے رستم نے یزگرد کو جو ہے وہ جو ہے وہ ساٹھ ہزار کی جو ہے وہ فوج کے ساتھ بھیجا اور جو ہے وہ ایرانی فوجیں قادسیہ کے میدان میں خیمزن ہو چکی تھی مسلم مجاہدین کا دوٹو کا مطالبہ تھا قبول اسلام یا جزیہ اگر یہ منظور نہیں تو فیصلہ تلوار کرے گی مسالیت کی سائی تدبیریں ناکام ہوئی تو رستم نے سخت برہمو اور کہا کہ افتاب کی قسم اب تمام عرب کو بھیران کر دوں اس نے غذابناک ہو کر فوج کی سببندی کو کم دیا رات بر جنگ کی تیاریوں میں مصروف رسول صبح قادسیہ کا میدان ایرانی فوجوں سے انسانوں کا جنگل نظر آ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیس ہزار مجاہدین کو ساتھ بن ابی وقعات رضی اللہ عنہ نے ایک کمان میں اس مہم پر بھیجا تھا اس مہم میں ستر بدری تھے اور تین سو صحابہ بیعت رضوان کے بھی شامل تھے تیس ہزار گئے مسلمانوں کا تھا اور تقریباً ساٹھ ہزار کا اس وقت جب ٹکرا ہوا وہ ایرانیوں کا تھا یہ بھی ایک بڑا بات تھی کہ اس وقت جو بادشاہ بنا یزگرد وہ بالکل چھوٹا سی عمر کا ہی تھا ایرانی جنرل نے سب سے زوراورت ہے جنگ شروع ہو چکی تھی اور جو ہے وہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً دو ڈھائی تین مہینے کی پوری کی پوری یہ مہم تھی اور اس کے اندر ان کا ایرانیوں کا جو پورا کا پورا سیٹ اپ تھا یہ تھا کہ مسلمانوں کو تھکا دیا جائے لیکن مسلمان مستقل مزاج رہے اس میں جو ہے وہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ این جنگ کے دوران میں بیمار بھی ہو گئے بیمار ہو گئے مکمل طور پر شرکت نہیں کرے تھے بلکہ انہوں نے اپنے ایک جنرل اپائنڈ کیا تھا بیران قاسیہ کی جنگ نے خاندان کسرہ کا خاتمہ کر دیا اور درفشانی کابیانی ہمیشہ گل سرنگ ہوئی عراق کی آخری پتہ تھی یہاں اس کی حد ختم ہو جاتی ہے عراق عرب کا حصہ تھا اور مگر ایک عرصے سے ایران اس پر حکومت کرتا تھا تو دوما رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش کہ ایران پتہ کرنے کی نہیں تھی فرماتے تھے کاش ہمارے اور فارس کے درمیان آگ کے پارڑ ہوتے نہ ہم ان پر حملہ کر سکتے نہ ہم ان پر چڑھ سکتے نہ وہ ان پر حملہ کر سکتے بہرحال یہ جنگ قاسیہ کا مختصر سا اس میں میں نے کیا اگر آپ کو یہ پورا عزت عمر کا جو لیکچر ہے یہ پسند آیا تو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو جائے وہ سبسکرائب کر دیجئے تھینکیو